اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے ربطالعہ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام مریم نواز صاحبہ اس وقت پاکستان سے روانہ ہو چکی ہے عمرہ کی ادائیگی کے لیے دوسرے عمران خان صاحب کو اسلامباد سے بڑا رلیف توشہانہ کیس میں بات کرتے ہیں جی بہت تیزی سے علات بدل رہے ہیں جیسا کہ رات کو بڑا بجے سپریم کورٹہ پاکستان نے جو مخلط دی تھی نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کی الیکشن کمیشن کو وہ ختم ہوگی وہ پارلیمنٹ میں اس کو بہت ہی جمہوریت کے پچاس سال جو ہیں اس میں جمہوریت کا ہی جنازہ نکالتے ہوئے سپریم کورٹ آئین بالا دستی سب کچھ ایک بندل میں لپیٹ کے تو وہ پھینک دیا انہوں نے اور وہ اس کو الیکشنوں کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے حکومت اپنا ایک کھیل کھیلا اب وہ کمیاب ہوتے ہیں یعنی کمیاب ہوتے ہیں آج کا دن بڑا اہم ہے کیا ریاکشن آتا ہے کورٹ کی طرف سے مگر جسٹس قاضی فائزی صاحب کل جو میرا ویل آگے وہ یاد رکھیے گا جو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا یہ پیشرفت بعد میں بات کریں گے پہلے اہم جو مریم نواز صاحبہ سعودی عربیہ روانہ ہوئی ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہ پڑا اہم ہے ہے تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے مگر اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ نواز شریف صاحبی وہاں پر آگئے ہیں مگر یہ سرکاری مہمان ہوں گے جناب عبداللہ بن مسلمان کے جو کرون پرنس ہے سعودیہ کے اور جن کا بڑا اہم رول ہے سعودی عرب کا پاکستان کے معاملات میں بہت اہم رول رہا ہے مویشت کے حوالے سے اقتصادی سورٹیال کے حوالے سے اسلامتی کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے اس لقت سیاست ہے اور ساتھی بڑی مویشت کا تقاضہ اس وقت آئی ایم ایف مطالبہ کرتا ہے سعودیہ سے پیسے لے چینہ سے پیسے لے ملکوں سے پیسے لے تو پھر ہم دیں گے سعودیہ نہیں دے رہا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے تحیل کوشش کر چکے مگر نواز شریف صاحب کا آنا شاید سعودی کنگ جو ہیں کرون پرنس جو ہیں ان سے کوئی معاملات تیپ آجے اس کے ساتھ سعودیہ پاکستان میں مویشت جس میں سب سے زیادہ عوام کے لیے ریلیف ہے دینے میں کمیاب ہوتے یہ نہیں ہوتے اور پھر سب سے ہم بات یہ ہے کہ سعودیہ عرب پاکستان کو موجودہ سیاسی حالات میں نواز شریف کو سپورٹ کرے گا اس کا ہاتھ تھام گا یا نہیں سعودیہ عرب اس وقت امریکن بلاک سے نکل کر رشین بلاک میں جا چکا ہے چینہ ایران رشیا سوچیں ذرا جبکہ موجودہ حکمران جو ہے یہ امریکن نواز ہے یہ امریکہ کی پالیشوں کو لے کر چرنے والے ہیں سعودیہ عرب کو پتا ہے اب وہ اس سسلے میں کیا پیشرفت رکھتی ہے مگر اسے اور بڑھ کر رہے ہیں یہ بات ہے کہ چالیس یا پچاس لوگ ہیں یا کتنے یہ جو خاندان کے لوگ چھبیس چالیس پچاس یہ بھی کٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر یہ بھی وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ ساست کا فیصلہ کریں گے پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کو بلا لیا گیا ہے اب ہاں سیاست کا مستقبل جو ہے سعودیہ کے جو کرون پرنس ہے ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے میں اپنا مستقبل تیک کیا جائے گا اگر تو وہ سٹرانگ قسم کی سپورٹ دیتے ہیں تو پھر یہ خاندان تھمے گا اور ڈٹے گا بھی پھر شہباز شیر صاحب بھی واپس آئیں گے سارا کچھ ہوگا اگے سلسلہ چلے گا پھر مریم صاحبہ بھی واپس آئیں گی اگر وہاں پر تھوڑا سا سلسلہ جو ہے تو وہ سعودی کرون پرنس جو ہیں وہ ان کا خات اس طرح سے نہیں تھامتے کہ یہ واپس آ کر اقتدار میں پراجمان ہوں تو نواز شیف صاحب اپنے لندن واپس مریم صاحبہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں یہ تو وقت دہ کرے گا اور وہاں بیٹھی ہوئی جو اس وقت سیاست کی جو ڈیریکشن ہے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ وہ واپس آتی ہیں یا پھر وہ نواز شیف صاحب پاکستان کے جیسا کہ انہوں نے پہلے بلایا تھے کہ لا ٹھیک نہیں ہے مریم صاحبہ پھست نہ جائے تو پھر وہ یہ تیہ ہوگا ان سارا اکٹ سعودی کرون پرنس کے ساتھ ملاقات کے بعد کے معاملات پہ اب آتے ہیں جی عمران حان صاحب کا توشہ حانہ کے اس الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے جیسا کہ عمران حان صاحب ہم نہیں سمتے کہ الیکشن کمیشن ایسا بی ٹی میں حکومت کی یا کچھ ہے مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے وہ اب توشہ حانہ کیس ہے جب چل رہا ہے تو پھر الیکشن کمیشن وہ کیا جلدی ہے جی عدالت کو کہتا ہے جی جلدی فیصلہ کرو عمران حان کا آج اسلامباد کی سیشن کورٹ پر کیس تھا تو پٹی آئے کے وکیل نے بڑے اچھے دلائے دی خواجہ حالس نے انہوں نے کہا علی گلانی کا کیس اس سے پہلے پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو اس کی جلدی نہیں ہے جلدی ہے الیکشن کمیشن کو تو وہ عمران حان کے توشہ خانہ کیس کی عمران حان پر ڈیٹھ سو مقدمات بنائے ہوئے انہیں مختلف عدالتوں میں جانا پڑتا ہے انہیں عدالتوں میں مختلف جو ہے پیشیاں ہوتی ہیں تو وہ اس سے وہ آذر نہیں ہو سکتے تو یوں اسلامباد کی سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جلد بازی کی درخواست جو ہے وہ اٹھا کے سوٹے دیتی مسترد کر دی خارج الیکشن کمیشن اور بھی اس وقت سپریم کورٹ کے مقابلے میں حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی میدان میں آ گیا ہے نیکسٹ بات کریں گے اس پر کہ الیکشن کمیشن کیسے بھی ٹیم کا رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں اگلے بھی لانگ میں بات کریں گے اپنا بہت سارہ خیال رکھئے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات